مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف ترابی کی نماز کیا کام کرنا ہے بھائی؟ اور ترابی بیس رکتیں ہیں آٹھ رکتیں ہیں؟ بولو نہیں حضرت عمر سے دو روایتیں ایک آٹھ والی اور ایک بیس والی کہ حضرت عمر نے کتنی شکلیوزیف دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترابی کی کتنی رکتیں پڑی ہیں کوئی بے غبار حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا بس اتنا ہے کہ تین دن پڑی ہے کتنی پڑی ہے ہمیں نہیں پتا یہ ہمیں حضرت عمر کے عمل سے پتا چلتا ہے کیونکہ حضرت عمر بدتی بولو نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے جب جماعت سے بیس رکتیں پڑھائیں ہیں حضرت عمر نے تو اس کا مطلب نبی نے ان تین دن میں کتنی پڑی تھی اور ایک ضعیف روایت میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ نبی نے بیس رکتیں پڑی ہیں تو ضعیف روایت کی تائی جب خلفہ راشدین کے عمل سے ہو گئی تو وہ ضعیف بھی عملا کیا بن گئی صحیح بن گئی ہے وہ تو حضرت عمر سے دو ہیں آٹھ بھی اور بیس بھی آٹھ والی پر امت نے کسی کسی امت نے عمل ہی نہیں کیا کیونکہ وہ بالاتفاق مزدرب ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے سنت کی وجہ سے نہیں بلکہ مزدرب کیونکہ جو رابی حضرت عمر سے آٹھ بیان کر رہے وہ ہی کتنی بھی بیان کر رہے بیس بیان کر رہے اور جب ہم صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سب جگہ بیس نظر آ رہی ہیں آٹھ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر نے آٹھ شروع کیوں اور کوفہ بسرہ دمک شام مصر سب جگہ بیس ہو رہی ہوں اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر سے جو بیس والی روایت ہے وہ صحیح ہے آٹھ والی صحیح نہیں ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ موتہ امام مالک میں ہے آٹھ رکتوں والی جو امام مالک نے نقل کی ہے لیکن امام مالک خود آٹھ کا فتوہ نہیں وہ خود بیس سے زیادہ کے قائل ہیں وہ تو بیس کے بھی نہیں چھتیس کے قائل ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کتاب کا مؤلف آٹھ والی ذکر کر رہا ہو مگر خود اس روایت کو وہ اس پر عمل نہ کر رہا ہو ان باتوں کا کسی اہل حدیث عالم کے پاس جواب نہیں ہے ترمیزی میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے امام احمد بن حنبل سے یہ روایت ہے کہ اس میں کوئی مخصوص عدد ثابت نہیں ہے جتنی چائے پڑھ لو لیکن امام احمد کی جو اپنی اصل کتابیں فقہ کی اس میں امام احمد کے شاگر جو امام احمد سے ذکر کرتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی بیس رکتیں مختار ہیں سمجھ نہیں آرہی میرا خیالے بات تب ہی فقہ حنبلی میں تراوی کی رکتیں کتنی ہیں بیس اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی لوگ پتہ ہیں مجھ سے کیا کہتے ہیں لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ یار آپ ان حدیثوں کا انکار کر رہے ہو جس میں آٹھ آتا ہے آٹھ والی جو بخاری کی حدیث ہے نا اس کا تراوی سے کوئی تعلق نہیں ہے بخاری میں آتا ہے نبی رمضان اور غیر رمضان میں آٹھ پڑتے تھے اس کا تراوی سے کوئی تعلق وہ تو غیر رمضان میں بھی تھی اتنی سنس نہیں ہے یار آپ ہمیں قرآن و حدیث سکھا رہے ہو اور ہمیں اپنا مقلد بنا رہے ہو اتنے بڑے بڑے مشتہدین کی تقلیت چھوڑ کے میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں لوگوں سے کہتا ہوں ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو ابو حنیفہ شافعی مالک اور احمد بن حنبل نے سمجھا اور ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو پندروی صدی کے مولوی سمجھ رہے ہیں کس کی فہم زیادہ صحیح ہوگی بولو بھائی ایک قرآن وہ ہے جو انجینئر بیان کر رہے ہیں حدیث ایک حدیث کی تفصیل وہ ہے جو امام مالک بیان کر رہے ہیں ابو حنیفہ بیان کر رہے ہیں جن کی اسی ہجری میں پیدائش ہوئی ہے تابعین میں سے ہیں جو امام شافعی بیان کر رہے ہیں تم امام شافعی کو چھوڑ رہے ہو تم امام ابو حنیفہ کو چھوڑ رہے ہو تم امام مالک کو چھوڑ رہے ہو تم احمد بن حنبل جیسے محدث اور فقی جو امام بخاری کے استازوں میں ہیں ان کو چھوڑ کر فالو کس کو کر رہے ہو انجینئر کو اور تم کہہ رہے ہو ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں ہم کسی اور چیز کو نہیں مانتے تم قرآن و حدیث کو نہیں مانتے میرے بھائی تم مقلد ہو اندھے مقلد ہو تم قرآن و حدیث کی اس تشریح کو مانتے ہو جو انجینئر کر رہا ہے اس تشریح کو نہیں مانتے جو احمد بن ہنبل کر رہے ہیں جو ابو حنیفہ کر رہے ہیں جو امام مالک کر رہے ہیں جو امام شافی کر رہے ہیں یہ بڑے بڑے تابعین تابعین مشتہدین جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے تو آٹھ رکت کی جو موتہ امام مالک کی حدیث ہے اس آٹھ رکت پہ امام مالک نے فتوہ نہیں دیا کیوں اس لیے کہ وہ حدیث مضطرب ہے اس میں راوی ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے کہیں بیس بیان کرتا ہے کہیں آٹھ جب راوی کے بیان میں تضاد ہو تو حدیث مضطرب ہونے کی وجہ سے رد ہو جاتی ہے اور میں آخری بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں یہ جو تراویح کا لفظ ہے یہ آٹھ رکتوں پہ فٹی نہیں بیٹھتا ہے اس کا بھی میں جواب سوال کر رہا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا دیکھو اپنی مردی کے سوال بنا کے جواب دے دیا کرو تو لوگ واہ واہ کریں گے آپ میرے ساتھ یہ ہو رہے ہیں میں جو بیانات میں اتراز کرتا ہوں اس کا جواب نہیں مجھے ملتا خود سے اتراز بنا کے کیا کر دیا جاتا ہے جواب جیسے میں نے بتایا تھا کہ حرم میں چار مسلح تھے ہنفی مالکی شافی حملی چار مسلح تھے کئی سو سال تک جو کہ نہیں ہونے چاہیے ایک ہی ہونا چاہیے تھا مسلح تو لوگوں نے اتراز کی چار مسلح تھے حرم میں یہ دیکھو کتنا غلط یہ ہنفی مالکی ایسے ہوتے ہیں تو میرا سوال یہ تھا کہ پانچوہ کیوں نہیں تھا اس وقت اس کا مطلب پانچوہ فرقہ وجود میں آیا ہی نہیں تھا وہ اب پیدا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے چار غلط تھے لیکن اس غلط کو بھی صحیح ان چاروں میں سے ایک نہیں کیا ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھئی ایک امام ہونا چاہیے چار الگ الگ جماعتیں نہیں ہونی شاہیے لیکن اس کا مطلب سات سو سال تک امت یہ سمجھتی رہی کہ اہل سنت وال جماعت کے چار نمائندے ہیں چار مکتب ہے فکر پانچوہ کوئی تھائی نہیں لہذا اس کا کوئی مسلح تھائی نہیں تو سوال یہ تھا لیکن جب سوال یہ پوچھا جائے تو ایسے جواب ملتا ہے کہ وہ سوال ہی پی جاتے ہیں جواب یہ دیا کہ غلط ہو رہا تھا یہ بدت ہے اور یہ بدت ہے یہ ناجائز ہے تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ صحیح تھا بھئی وہ لیکن یہ پوری دنیا میں نہیں ہو رہا تھا یہ صرف حرم میں ہو رہا تھا اور اس کو ختم بھی ہمبلیوں نے کیا ہے کہ نہیں جی امام ایک ہونا چاہیے سارے چاہے ہنفیوں شافیوں اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی تو سوال یہ تھا کہ چار سات سو سال یا چار سو سال تک امت کی نمائندگی یہ مختلف الفاظ بیان کرتے ہو کہ امام احمد بن ہنبل اہل حدیث تھے فلام اہل حدیث تھے تو امام احمد بن ہنبل اگر اس طرح کے اہل حدیث تھے تو پھر امام احمد بن ہنبل کے فالوورز کو اہل حدیث کیوں نہیں کہا جاتا ہے ہنبل ہی کیوں کہا جاتا ہے نہیں آری بات میں رکھا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے جماعت المسلمین والے بیادت کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور سے ہیں اور پھر بخاری میں دکھاتے ہیں جماعت المسلمین کی الفاظ اوہ بھائی یہ والی جماعت المسلمین نہیں تھی یہ تو بقاعدہ آپ نے ریجسٹر کروائی ہے انیس سو پیچھتر میں وہ جماعت المسلمین صحابہ کو جماعت المسلمین کہا گیا ہے تو یہ جو اہل حدیث کا لفظ ہمیں پرانے وقتوں میں ملتا ہے یہ محدثین کے لیے ملتا ہے یہ کسی مخصوص فرقے کے لیے نہیں ملتا پھر بھی میں اہل حدیث کو اہل سنت میں داخل سمجھتا ہوں میں پھر بھی ان کو نہیں کہتا کہ جہنم میں جائیں گے لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کم از کم اس چند سو سال پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں آپ کی جماعت وجود میں آئی ہم پھر بھی آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں اور ہم صدیوں سے چلے آرہے ہیں آپ ہمیں کیا کر رہے ہو آپ ہمیں گمراہ لوگوں میں داخل کر رہے ہو تو اسلام بہت پہلے برے صغیر میں آیا ہے جس شکل میں آئے وہی شکل ٹھیک ہے بات کی چیزوں پر اعتماد نہیں ہوتا ہمیں تو میں ایک بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں یہ جو آٹھ کا لفظ ہے تراوی کا لفظ ہے یہ آٹھ رکتوں پر صادق بولو نہیں آتا بہقی کی حدیث ہے اور بھی روایتیں اس بارے میں کہ اسلاف جب تراوی کی نماز پڑھا کرتے تھے اسلاف سے مرآہ صحابہ تابعین تو چار رکتوں کے بعد آرام کیا کرتے تھے تو اس لیے چار رکت کو ترویحہ کہا گیا کیا کہا گیا ترویحہ روح سے نکلائے روح استراحت کا لفظ سنیں آپ لوگوں نے آرام استراحت کسے کہتے ہیں آرام ترویح آرام دینا راحت راحت کا لفظ تو اور آسان ہے نا ارے راحت کا لفظ نہیں سنا راحت کسے کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسے کہتے ہیں ہمارے محلے میں رہتی ہے راحت کہتے ہیں آرام ریسٹ استراحت راحت بابِ تفعیل میں جب جاتا ہے آرام دینا تو ترویہتن کیونکہ چار رکتوں کے بعد آرام کرتے تھے تو ان چار رکتوں کو کیا کہا گیا ایک ترویہا یعنی ریسٹ ہے اس کے بعد اب ترویہا کا جو لفظ ہے نا چار رکتوں کے بعد کیا ہو رہا ہے ریسٹ سب کو پتہ ہے چار رکتوں کو ترویہا کہتے ہیں دو ترویہوں کو عربی میں کہیں گے ترویہتان کیا کہیں گے جیسے رجل کا معنی ایک آدمی رجلان دو آدمی عربی میں دو کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے دو سے زیادہ کے لیے الگ تو اگر یہ آٹھ رکتیں ہوتی تو ان کو محدثین تراویہ نہ کہتے بلکہ ترویہتان کہتے یا ترویہتین کہتے کیا کہتے دو ترویہے اور ان کے بیچ میں ویسے بھی ریسٹ کی ضرورت پڑتی نہیں چار رکت کے بعد امام بیٹھتا بولتا ہے چل بھائی آگے جلی گر جانے بھی ہے گھر میں تو ترویہتان کہتے ان کو محدثین تراویہ نہیں کہتے اور تراویہ کا لفظ ہے جمع عربی میں جمع کم سے کم افراد کتنے ہوتے ہیں اس کے تین تو کم سے کم بارہ رکتیں ہونی چاہیئے لیکن تراویہ بھی جمع کسرت ہے جمع قلت کسرت جمع اخصہ کہتے ہیں جو بہت زیادہ جمع ہو تو بتا ہے جو چار رکتیں کافی زیادہ ہیں تو ان کو تراویہ کہا جائے گا چار رکتیں تھوڑی سی بھی ہو تو ان کو تراویہ تین چار رکتیں اگر تین دفع آئیں گی تو اس کو بھی علا وجل کمال ہم پورے طور پر تراویہ کا لفظ اس پر صادق نہیں آئے گا بات آ رہی ہے سمجھ میں کی نہیں آ رہی ہے سمجھ میں سب آ رہی ہے لیکن گھنے بن جاتے ہیں گھوماتے ہیں آپ دیکھیں نا یوٹیوب پر اس کا جو بیان آئے گا اس میں گھومایا ہوا ہوگا اس میں گھومایا ہوگا یہ اپنی طرف سے نکالا ہوا ہے اپنی طرف سے نہیں بھائی بہیقی کی حدیث ہے مصنف ابن ابی شہبہ کی روایتیں ہیں آپ دیکھ لو اس میں لوگ کہتے ہیں حوالہ کیوں نہیں دیا مفتی صاحب نے آپ انکار کرو میں حوالہ دوں گا انشاءاللہ آپ انکار کرو کہ ایسا نہیں ہے ہم ٹائم بچا رہے ہیں اپنا وہ مجھے کہہ رہے تھے نا اس بحث میں کہ مفتی صاحب آپ دلیل دو جو دعویٰ کرے دلیل اس کے ذمہ ہے میں نے کہا دلیل اس کے ذمہ اس وقت ہے جب سامنے والے دعوے کا انکار کرے میں نے ستار بھائی کو میں نے کہا کہ ستار بھائی تم نے ایک لاکھ روپے لیے ہیں ستار بھائی کہہ رہے ہیں نہیں ہان لیے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے میں گواہ پیش کروں کہ دلیل دوں وہ مان رہا ہے تو یہ سب مانتے ہیں علماء جس نے بھی حدیث کی کتاب ہے پڑی ان کو پتا ہے کہ ترویحہ کا لفظ اس لیے لکھا وہ ہے اس میں تو اسلاف سے مسجد نبوی میں حرم میں ایک رمضان بھی ایسا نہیں گزرا جب سے حضرت عمر نے بیس رکتیں شروع کرائی ہیں کہ بیس رکت سے ایک رکت بھی کم ہوئی زیادہ تو ہوئی ہیں کم بولو نہیں ہوئی ہے امت اتنی بڑی گمراہی پر چودہ سو سال سے جمع ہو گئی تو میرے بھائی جو آپ سے قرآن و سنت کے نام پر بات کرے اسے بولے بھائی ٹھیک ہے میں قرآن و سنت ہی کو مانتا ہوں مگر قرآن و سنت کی وہ تشریح جو ان مجتہی دین نے کی ہے اس کو مانوں گا جو پندروی صدی کے مولوی کر رہے ہیں تشریح میں اس کو بولو نہیں چاہے وہ سعودی ہوں لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں آٹھ رکتیں ہر جگہ ہو رہی ہیں سعودی عرب میں آج ہو رہی ہیں سو سال پہلے کے سعودی عرب میں آٹھ رکتیں کہیں بھی نہیں ہوتی تھا تو یہ کوئی سعودیوں کا کلمہ تھوڑی ہم نے پڑا ہے کہ جو سعودی عرب میں تو بہت سے لوگوں کی داڑیاں نہیں ہوتی تو کیا مطلب داڑی کا انکار کر دو گے آپ تو ہم نے فالو کرنا ہے امام مالک کو امام احمد بن حمل کو امام شافی کو یہ بڑے بڑے محدثین تھے مشتہدین تھے خلفہ راشدین کو خلفہ راشدین کے دور میں کوئی ایک روایت دکھا دو آٹھ رکتوں والی کوئی ایک رکا ہے ہاں جو حضرت عمر سے محتمی منقول ہے اس کا جواب میں نے دے دیا اس کے علاوہ کہیں دکھا دو کہ بسرا میں کوفہ میں دمش میں صحابہ تابعین کے دور میں رمضان میں آٹھ رکتوں سے جماعت سے نماز کسی نے پڑی ہو تو نہیں ہے کچھ بھی اس میں تو اس لیے جو طریقہ صدیوں سے تواتر کے ساتھ چلا رہا ہے وہ کتنی رکتوں کا ہے بیس رکتوں کا تو اسی کو فالو کرنا چاہیے تو دوسرا کام آپ نے خاندانی کیا کرنا ہے ترابی پابندی سے پڑی سمجھ میں آ رہی ہے بات تو یہ دو کام فیلحال کریں کچھ پیکج اگلے جمعے میں انشاءاللہ بیان کریں گے تو اسی سے انشاءاللہ اللہ کی محبت کی چنگاری آپ کے دل میں پیدا ہوں اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا ہو